نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدتم من لسانی قه قولی الفاظ کی وضاحت دیکھئے و از استسقا اور جب پانی مانگا اس استسقا میں سین قافیے اردو میں ایک لفظ آتا ہے ساقی اردو شاعری میں بہت استعمال ہوتا ہے ساقی کس کو بولتے ہیں پانی پلانے والے کو اسی طرح سقایہ کا لفظ بھی آتا ہے سقا کبھی سقا کا لفظ سنے کس کو ہے ماشکی ماشکی کو بولتے ہیں سقا سین قافیے اس کا روٹ ہے اس کا معنی ہوتا ہے پانی پلانا تو استسقا ہے پانی طلب کرنا پینے کو پانی مانگنا اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے استغاثہ استغاثہ کرنا اس میں بھی فریاد ہوتی ہے اس میں پانی کے لئے التجا کرنا تھوڑا سا فرق ہے یعنی استسقا میں ہوتا ہے پانی مانگنا اور استغاثہ میں التجا اور فریاد کرنا بھی ساتھ شاہ میں موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے لقوم ہی اپنے قوم کے لئے فقلنا تو ہم نے کہا ادرب مار بے اسا کا اسا این سواد واو اس کا روٹ ہے اسا کہتے ہیں بنیادی طور پر چرواہے کے ڈنڈے کو جو جانوروں کو چراتا ہے نا بھیڑ بکریاں چراتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے ڈنڈا اس ڈنڈے کو اصاب بولتے ہیں جو جانوروں کی مرمت کے لئے یا ان کی اصلاح کے لئے استعمال ہوتا ہے الحجر پتھر حجارہ پیچھے آپ پڑ چکے ہیں جمع ہے یہ حجر لیکن اسم جمع ہے اسم جنس کے طور پر فنفجرت فنفجرت اس میں روٹ ہے فے جیم رے پجر فجر کہتے ہیں کسی چیز کو وسی پیمانے پر پھارنا فجر بھی صبح کے وقت وسی افق پر ہوتی ہے تو انفجار بھی اسی سے ہے فنفجرت پھوٹ نکلے پھٹ نکلے بہ پڑے منہو اس سے اس نتہ اس نتہ اس نین کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا تسلیہ کا لفظ دو کے لئے اس نتہ دو عشرہ دس کو کہتے ہیں دو اور دس دارہ آئین 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 چشمے کو بھی کہتے ہیں آئین آنکھ کو بھی کہتے ہیں آنکھ بھی تو چشمے کی طرح بعض وقت کیا کرتی ہے پانی بہاتی ہے اور آنکھ میں جہاں سے آنسوں نکلتے ہیں تو وہاں کیا ہوتے ہیں سراخ ہوتے ہیں تو چشمہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنیادی طور پر جہاں سے بہتا ہے وہاں سراخ ہوتا ہے تو اس لئے ان دونوں میں ریزملنس ہے آئین قد علم کل کل سو اردو میں استعمال ہوتا ہے نا کل تمام اناس نوس سے ہے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نون واؤسین انسان کی جمع ہے یعنی لوگوں نے نوس کہتے ہیں حرکت کرنے کو نون واؤسین اس کا روٹ ہے اس کا معنی ہوتا ہے حرکت کرنا تو انسان کیا چیز ہے حرکت کر سکتا ہے جیسے پودے ہیں حرکت نہیں کر سکتی یعنی چل پھر نہیں سکتے تو انسان ان کے مقابلے میں چل پھر سکتا ہے مشربہ مشرب شین رے بے شربہ کا معنی ہوتا ہے پینہ تو مشرب کیا ہوا پینے کی جگہ جگہ کو کہتے ہیں اسم ذرف ہے یہ بھی اسم لیکن اسم کی بہت ساری قسمیں ہیں اس لئے حلقا سا بول رہی ہیں کہ جب آپ یہ پڑھیں تو آپ کو یہ لفظ یاد آجائے مثال کے طور پر کلو کھاؤ وشربو کیا روٹ ہے اس میں شین رے بے پینہ پیو من رزق اللہ رزق اللہ اللہ کا ولا تاسو این سے یہ تاسو کا مطلب فساد ہوتا ہے فساد زمین میں بھی ہو سکتا ہے لیکن جو ذہن اور فکر میں انسان کی سوچ میں جو بگاڑ آتا ہے اس کے لئے این سے یہ عسیہ کا لپس آتا ہے اسی طرح عصہ کہتے ہیں این سے یہ عصہ وہ کیڑا جو اون کھا جاتا ہے یہ بولن سوٹرز وغیرہ جو کھا جاتا ہے نا کیڑا اس کو این سے یہ عصہ کیڑے کا نام ہے ویسے ہی آپ کو پہچان کے لئے بتا رہی ہیں کہ اس کے کام سے آپ کو فساد کا معنی سمجھا جائے تو اردو میں بھی ہم کہتے ہیں فلان کے دماغ میں کیڑا ہے مفسدین مفسد تو اب آپ نے تعاصل کا مطلب بھی فساد پڑا اور مفسد کا مطلب بھی فساد تو دونوں کا فرق سمجھ میں آگئے نا فساد ایک عام لفظ ہے لیکن تعاصل جو ہے ذہنی اور فکری بگاڑ ہے وَإِسْكُلْ تُمْ اور جب کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ لَن نَسْبِرَا ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے الَا تَعَامٍ کھانے پر تَعَام جو ہے ایرگی میں کھانے اور پینے دونوں کے لئے ہوتا ہے عموماً ہم تَعَام کھانے کو کہتے ہیں لیکن اس میں پینہ بھی شامل ہو جاتا ہے جیسے زمزم کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے جس کے الفاظ ہے تَعَامُ تُعْمٍ وَشِفَاءُ سُقْمٍ یعنی تَعَام کھانا ہے کھانے والے کے لئے اب کھانا تو نہیں ہے ہے تو پینہ تو کھانے اور پینے دونوں کے لئے تَعَام کا لفظ آتا ہے جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں آپ نے کھانا کھا لیا تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ صرف سالڈز لیے لیکوڈز بھی اس میں آ جاتے ہیں کھانے میں واحد فَدْءُ لَنَا دعا کرو ہمارے لئے رب کا اپنے رب سے یخرج نکالے خراجا لنا ہمارے لئے مِمَّا تُمْ بِتُ الْأَرْضُ جو زمین اگاتی ہے تُمْ بِتُ روٹ کیا اس کا نون بے تے نبات نباتات اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں آپ تُمْ بِتُ اسی سے ہے اگاتی ہے الْأَرْضُ زمین مِنْ بَقْلِحَ بَقْل بے قاف لام بقل کہتے ہیں ساگ کو سبزی کو ہر نبات جس کا تنہ نہ ہو تنہ کیا ہوتا ہے سٹم مثلا درخت کا کیا ہوتا ہے سٹم ہوتا ہے نا ساگ کا ہوتا ہے پتلاہ ایسی ہوتا ہے بس تہنیس ہی ہوتی ہے بیچ میں ایک سٹم نہیں ہوتا ہے کہ جس سے ساگ لگے وہ سارے اپنے اپنے یوگے بے ہوتے ہیں اور ویسے ہر سبزی کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے امام راغب کے نزدیک امام راغب الاسوحانی ایک بہت بڑے امام ہیں عالم ہیں جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مفردات القرآن مفردات القرآن اور انہوں نے قرآن کے الفاظ پر بہت ریسرچ کی ہے یعنی اہم اہم الفاظ کے بارے میں بہت ڈیٹیل بتائی ہے اردو میں یہ چھپ چکی ہے کتاب بڑی مشہور کتاب ہے امام راغب الاسوحانی کی راغب رغبت والا راغب تو بقل امام راغب کہتے ہیں وہ سبزیاں جن کی جڑے اور شاخیں سردیوں میں باقی نہ رہیں جن کی جڑے اور شاخیں سردیوں میں باقی نہ رہیں ایک اور اسی طرح لغوی ہیں وہ کہتے ہیں ہر وہ سبزی اور ترکاری جو بیج سے اکتی ہے بیج سے بیج کے ساتھ اکتی ہے کچھ ایسی بھی ہوتی ہے نا کہ جو جڑ سے اکتی ہیں جڑے لگاتے ہیں جڑ مثلا کون سے لگاتے ہیں جسے گنہ گنے کی جڑی لگتی ہے وَقِصَّائِهَا قِصَّا ککڑی کیوکمبر وَفُومِهَا فُوم تھوم جسے پنجابی میں کہتے ہیں لسن اور اسے گیہوں بھی کہا گیا ہے گیہوں یعنی گندم دونوں مانے اس کی کیے جاتے ہیں وَعَدَسِهَا اُرْدَال عَدَس کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاقے کی سبزی تھی عَدَس اور شعیر جو ہے یہ اہل مدینہ کا تھا شعیر وَبَسَلِهَا بَسَل پیاز پنجابی میں کہتا ہے وَسَّل اس سے ملتا جلتا ہے قَالَ فرمایا اَتَسْتَبْدِلُونَ تَسْتَبْدِلُونَ اس میں بے دال لام اصل لفظ ہے اصل حرف ہے اور باقی سب شیپ ہے اور مختلف ایڈیشنز ہیں تو بدلنا کیا تم بدلنا چاہتے ہو بدل کر لینا چاہتے ہو اللہزی اس چیز کو ہوا وہ ادنا ادنا کس کو کہتے ہیں کم چیز کو ادنا دنیا بھی اسی سے ہے کم تر ہے بللہزی بدلے اس چیز کے ہوا خیر وہ بہتر ہے اے بے تو پیچھے گزر چکا ہے ہاں باتا اوپر سے نیچے آنا مصر مصر عربی میں کہتے ہیں کسی بھی شہر کو ایجپٹ کے لیے نہیں صرف استعمال ہوتا لفظی معنی اس کا کوئی بھی شہر کسی بھی شہر میں چلے جاؤ کسی بستی چلے جاؤ فَإِنَّ لَكُم تو تمہارے لیے مَا سَأَلْتُم جو تم نے سوال کیا وَدُرْبَتْ اور ماری گئی عَلَيْهِمْ أُنْ پَرْ اَزْزِلَّةْ وَيْ لَامْ لَامْ زِلَّتْ کمزوری زور اور قوت کے آگے دب جانا رسوائی زور اور قوت کے آگے دب جانا اسی طرح زلت کے لیے خِزیے کا لفظ بھی آتا ہے خِزی خِزے یہ ابھی آگے آئے گا رسوائی اپنے برے عامال کی وجہ سے دوسروں کی نظروں میں گر جانا اب ان دونوں میں فرق ہو گیا نا زلت کیا ہوا رسوائی کمزوری کیسی کہ کسی طاقتور کو دیکھ کے اس کے آگے بھیگی بلی بن جانا زلیل ہونا دوسرا خِزیون خِزیون آگے آئے گا اس لیے میں یہیں پر تھوڑا سا واضح کر رہی ہوں رسوائی اپنے برے عامال کی وجہ سے دوسرے کی نظر میں گرنا علیہم الزلہ ماری گئے ان پر زلت خواری رسوائی کمزوری بل مسکنا مسکنا مسکینی فقیری حاجت مندی وباؤ اور وہ پلٹے لوٹے باؤ اس کی جمع ہے بے واؤ حمزہ بے واؤ اور آگے حمزہ ڈال دیں باؤ ان باؤ ان کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ درست کرنا جگہ ہموار کرنا اور مجازن ہے اس کا مانا لوٹنا پلٹنا باؤ ان کا مطلب اصلی کیا ہے جگہ برابر کرنا ٹھکانہ بنانا تو واپس آئے یعنی پلٹے یعنی آکے انہوں نے اپنے جگہ بنائی کیسے کس کے ساتھ بے غزب غزب کے ساتھ غزب غصے کو کہتے ہیں غیز بھی کہتے ہیں من اللہ ہی اللہ کی طرف سے ذالے کا یہ بے انہوں بوجہ اس کے کہ وہ کانو تھے یکفرون کفر کرتے بے آیات اللہ ویقتلون اور قتل کرتے النبیین کس کی جمع ہوگی نبی کی بغیر الحق اردو میں استعمال ہوتا ہے نا بغیر حق کے یہ وہی چیز ہے صرف اس کی ذرا عربی شیپ ہے ذالے کا یہ بے ماں اصو این سوادیے این سوادیے اصا بھلائی کی بات نہ ماننا اردو میں تترجمہ کہنا نافرمانی کرنا تو نافرمانی کیسے یعنی بھلائی کی بات کسی کی نہ ماننا خواہ دانستہ ہو یا نادانستہ یعنی جان بوجھ کے یا ان جانے میں معصیت بھی اسی سے ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے نا لفظ ماسیت اسیان نافرمانی کرنا اچھا فسق بھی آپ کو نافرمانی بتائی گئی تھی وہاں کیا تھا ہد کو توڑنا بات نہ ماننا یعنی مثلا آپ کو کہا جائے کہ آپ اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتے تو باہر نکل جائیں یہ کیا ہے فسق یعنی ہد توڑ کے نکل گیا آپ اور اسیان کیا ہے یا اصو کیا ہے نافرمانی یہ کونسی ہے بھلائی کی بات نہ ماننا دانستہ یا نہ دانستہ جان بوجھ کے یا انجانے میں وَقَانُوا يَعْتَدُونَ یَعْتَدُونَ اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے حد سے بڑھ جانا یعنی اعتداء کسی حد پہ نہ رکنا اِنَّا لَذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے یہ کس کی طرف اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف وَاللَّذِينَ حَادُو اور وہ جو یہودی ہوئے حادو حادا یہودو کا ایک معنی ہوتا ہے لوٹنا توبہ کرنا جیسے قرآن میں آتا ہے اِنَّا حُدْنَا الْاِقُ ہم تری طرف توبہ کرتے ہیں تو چکے انہوں نے توبہ کی تھی اس لیے ان کا نام یہودی پڑھ گیا ایک تفسیریوں کی جاتی ایک معنی کی وجہ یہ بتائی جاتی دوسرا اس کی نسبت بتائی جاتی ہے حضرت یاقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے کی طرف جن کا نام یہودہ تھا یہودہ یہ اصل میں لفظ یہودہ تھا یہودہ زال کے ساتھ تھا اس کا نام یہودہ تھا لیکن عربوں نے اس کو یہودہ کر دیا بدل ڈالہ یہ کس کی امت ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وَنْنَسَارَ اور عیسائی نصارہ نصران اس کا واحد ہے اور نصرانی بھی نصران اور نصرانی کہا جاتا ہے کہ ناصرہ ایک بستی تھی جس کی طرف ان کی نشوت ناصرہ اردو میں نام بھی ہوتا ہے ایک بستی کا نام تھا جس میں یہ لوگ رہتے تھے اور بعض کے خیال میں یہ مَنْنْسَارِ اِلَاللَّهِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہواریوں سے کہا تھا میرا مددگار کون بنے گا اللہ کے راستے میں تو قَالَ الْحَوَارِيُّنَ نَحْنُوا انصارُ اللَّهِ تو انصار کی طرف نصرہ نصارہ کس کی طرف نصرہ اور ایک اور دوسرا لفظ کیا ناصرہ نصرہ نصرہ کس کو کہتے ہیں جیسے پاکستان کی طرف نصرہ کیا کہلاتا ہے پاکستانی کہلاتا ہے اسی طرح ناصرہ بستی کی طرف نصرانی اور من انصاری اللہ انصار کی طرف نصبت یعنی اس لفظ کی طرف نصبت بھی نصرانی یعنی اس سے ماخوز ہے بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا نانو انصار اللہ اس لئے ان کو نصارہ کہا گیا اور نصارہ کہ سنگلر کیا ہے نصران یا نصرانی اچھا نصارہ کس کی امت ہے عیسی علیہ السلام بس سابعین سابی کی جمع سابی سابی لفظی طور پر کہتے ہیں بے دین جو ایک دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لے اسی لئے اہلِ عرب مسلمانوں کو سابی کہتے کہ انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے یعنی عربوں میں سے جو کوئی مسلمان ہو جاتا اسے کیا کہتے سابی ہو گیا یعنی بے دین ہو گیا لیکن ان کے بارے میں کئی ایک اور بھی آراب آئی جاتی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت تھے اب ان کا وجود ختم ہو چکا ہے یہ بھی اہلِ کتاب تھے یعنی ان کے پاس بھی کتاب تھی لا الہ اللہ کہتے تھے لیکن مشرق تھے جیسے ہم مسلمان بھی لا الہ اللہ کہتے ہیں لیکن ساتھ شرق بھی کرتے ہیں یمن کی طرح مو کر کے نماز پڑھتے فرشتوں کی پوجہ کرتے تھے ستاروں پہ بھی یقین رکھتے تھے مذہبا دن میں کئی دفعہ غسل کرتے تھے یہ ان کی چند ایک علامات مختلف کتابوں میں دی ہوئی ہیں لوگوں نے جب سابی لفظ کی تحقیق کی کہ یہ کون تھے ان کی عادات کیا تھی عقائد کیا رسم و رواج کیا تھے لیکن کہا جاتا کہ عدرت یایی علیہ السلام کی امت من آمن باللہ والیوم الاخر وعمل صالح فلاہم اجرم من در ربهم ولا خوف ان پر کوئی غم نہیں ہوگا حزن کہتے ہیں دوسرے کے بارے میں غم کرنا دوسرے کی فکر کرنا